دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم امام عظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا دہریوں سے ایک مناظرہ یہاں میں مختصر الفاظ میں بتاؤں گا آپ کو جس کو تفسیر ابن کثیر میں دیکھ سکتے ہیں آپ جل نمبر ایک سفر امبر 183 پہ آپ بالکل سری الفاظ میں موجود ہے جو باتیں آپ کو بتاؤں گا اجود باری تعالی اس کی کیا دلیل ہے اس کے متعلق ایک بہترین مناظرہ بہترین واقعہ اس میں ذکر کیا گیا ہے واقعہ یہ ہے کچھ حضرات امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں جو اجود باری تعالی کا انکار کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ اللہ موجود ہی نہیں ہے اللہ ہے ہی نہیں انکار کرتے تھے وہ آتے ہیں کچھ حضرات مل کر آتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس کہتے ہیں کہ ہم کو یہ دلیل دو اللہ دنیا میں موجود ہے اللہ ہے اس کی دلیل دو تو امام صاحب ان سے کہتے ہیں کہ ارے میں کچھ سوچ رہا ہوں جی چھوڑ دو میں سوچوں تو کہتے ہیں کیا سوچ رہا ہے ان سے پوچھتے ہیں امام صاحب سے وہ لوگ پوچھتے ہیں امام صاحب کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک سمندر ہے جو ہے نہر ہے اس پہ کستی چل رہی ہے اور کستی کا چلانے والا کوئی نہیں ہے لیکن ہاں کستی جو ہے جہاں جہاں رکنی چاہیے وہاں رکتی ہے لوگ اس پہ سوار ہوتے ہیں پھر دوسری جگہ لے کے پہنچا دیتی ہے ادھر سے ادھر اس پار سے اس پار کرتی ہے خود بخود چلتی ہے خود بخود وہ چل رہی ہے کشتی اور اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے لیکن لوگ سوار ہوتے ہیں خود بخود جس کو جہاں جانا ہوتا ہے وہ کشتی اسے وہاں پہنچا دیتی ہے تو یہ لوگ جو بیٹھنے والے تھے آنے والے تھے یہ کہتے ہیں کہ ارے کس سوچ میں پڑ گیا تو پاگل تو نہیں ہو گیا کہتے ہیں کیوں کیا بات ہے بات یہ ہے کہ اگر کشتی کسی چلانے والے کے بغیر چل نہیں سکتی جہاں جانا ہے کسی کے اس کا چلانے والا ہونا ضروری ہے اگر کوئی یہ کہے کہ کشتی بغیر کسی کے چلائے چلتی ہے خود بخود جانا آنا کرتی ہے لوگوں کو ادھر ادھر سوار کرتی ہے کہیں گے یہ پاگل ہو گیا ہے ایسے ہی اتنی بڑی دنیا اتنی بڑی دنیا اس کا بھی چلانے والا کوئی ہوگا اگر چلانے والا نہیں ہوتا تو یہ دنیا کیسے چلتی اگر کوئی یہ کہے کہ چلانے والا کوئی نہیں ہے ایسے ہی پاگل ہوگا جیسے وہاں پر اگر کوئی یہ کہے کہ کسی خود بخود چلتی ہے کوئی چلانے والا نہیں اور تم ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ پاگل انسان جو ایسا کہے گا اسی لئے یاد رکھو جو بھی یہ کہے گا کہ کوئی دنیا میں اللہ موجود ہی نہیں ہے تو وہ سمجھو پاگل ہو گئے جائے کیوں کیونکہ جب کستی نہیں چل سکتی اتنی بڑی دنیا کیسے چل سکتی ہے جب یہ جواب سنتے ہیں وہ لوگ فوراں کلمہ پڑھتے ہیں اور ایمان قبول کرتے ہیں کتنی بہترین بات امام گوہنیفہ نے کہی ہے مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیے گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی